تو اوشن سے اس طرح ہم آرہا ہے اور اس وقت اس کی ڈیریکشن جو ہے بہت کوئی نورت ایسٹ ہے اور وہ جا کے ہٹ کرنا ہے انڈیا میں گجرات کا جو عراق ہے ہوتا رہا ہے لیکن کچھ یہ بھی خطرات ہیں کہ یہ تھوڑا سا نورت ورڈز یا ویسٹ ورڈز موپ کرے اگر ایسا ہوا تو ہمارے سائل کو بھی ٹکرا سکتا ہے ارسپیکٹیو ٹکرائے اے نہ ٹکرائے اس کی جو ایفیکٹس ہیں ایک تو بہت شدید بارش ہونی ہے اور سمندری پانی جو ہے نا وہ تقریباً آٹھ فوٹ آٹھ سے دس فوٹ آ سکتا ہے اور ہم نے جو سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ایڈیا ہوگا وہ ڈسٹرکٹ سے جاول کا ہے میں آج صبح پہلے شاہ بندر گیا تھا وہاں پوری بریفنگ لیے اور اس کے بعد تھٹا بدین اور جیسے آپ انوٹز بھی جائیں گے بارش سے ہمارا تھرپارکر، عمر کوٹ، ہیدر آباد، کراچی، ٹنو مہد خان، ٹنو ال آئی آر یہ سب ایفیکٹ ہوں گے آپ نے انتظامات کی بات کی جیسے ہی اس کا پتہ چلا ہے حکومت سندھ اور میں اس میں خاص طور پر شکر گزار ہوں پاکستان میوی کا، پاکستان آرمی کا، سندھ رینجرز کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ملکے امیڈیٹلی کام کیا ہے میوی کی ایکسپٹیز ہے سمندر کے کوسٹ کے ہمارے محافظ ہیں اور جو باقی آویلیبل ہے انفرسٹرکچر آرمی کا اور رینجرز کا ان سب نے ہم سب ساتھ ملکے اور ہم نے جیسے میں شاہ بندر میں بھی کہہ کیا ہوں کہ ایک ٹیم بنے گی جس میں آرمی، نیوی، رینجرز، ایڈمنیسٹریشن، ایلیکٹر ریپیزنٹیو یہ سب ساتھ ہوں گے اور آپ ان کا کام خاص طور پر ایلیکٹر ریپیزنٹیوز کا جو میں نے آپ کو بات کی کہ لوگوں کو ایویکویٹ کریں اور تیاری جو ہے نا باقی تو توفان نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے ہم نے توفان سے پہلے کرنا ہے جب وہ توفان ہمیں ہٹ کرے گا جو اس وقت ایکسپیکٹیشن ہے اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ نے جو کرنا ہے اس سے پہلے کرنا ہے ایویکویٹریشن کے لئے میں آپ کی توسط سے آپ میڈیا کی توسط سے ادھر سارے علاقے کے لوگوں کہوں گا کہ ہم ٹرانسپورٹ پروائیڈ کریں گے